بسم اللہ الرحمن الرحیم آج لاکھوں لاکھ ہو سکتا ہے کروڑ اتنے لوگ جو ہے مرد و خواتین جو ہے آج اعتقافے بیٹھ جائیں گے اور اعتقاف جو ہے اس کے مطالق قدشتہ روز میں نے کچھ عرض کی تھی ایک بار پھر وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے کل بیان کیا در سننے کے بعد کچھ ایک دو باتیں اور سن لیجیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم نے کل بھی سنا تھا کہ دس دن کا اعتقاف جس نے ارف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے دو حج اور دو عمرے کیے اور شعب العیمان میں تابعی مضرور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے بنکولے کہتے ہیں موتقیف کو ہر روز ایک حج کا سواب ملتا ہے مطالعہ چلہ کہ دس حج ہو گئے دس دن کے اندر اچھا دیکھیں خماتین جو اعتقاف کریں گے نا تو وہ نوٹ کر لیں کہ اگر ان کے گھر میں انہوں نے ایک نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے تو اسی جگہ اعتقاف کریں گی اور اگر نہیں بنائی تو آج نیت کر لیں کہ بھر یہ جگہ میں نماز کی پڑھوں گے اب وہاں مغرب سے پہلے پہلے تک جا کر بیڑی آئے اور دس دن سنت موقدہ کی نیت سے اعتقاف کریں اور پھر دس دن تک آپ اسی ٹکڑے میں بیٹھی رہیں گی قرآن پاک کی تلاوت کریں گی عورت وضائع پڑھیں گی روزانہ ہزاروں پر درود پاک پڑھیں گی کلمہ طیبہ پڑھیں گی اور نوافل جتنا حساب کریں آپ کو صرف وصرف گنجائش کی ہوگی ہے کہ آپ کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہوگا پھر یہاں آ جانا ہوگا میں نے گودش تاروز بتایا تھا کہ جس گھر میں خدا نہ خواستہ ایک ہی عورت ہے اور اس کا ولولا ہے کہ میں اعتقاف کروں تو اگر گھر میں پھانا پکانا نہ کوئی نہیں ہے تو پھر وہ کھانا اپنے اسی ٹکڑے پکائے گی اگر یہ بس مہت ہو تو بہرحال یہ ہے کہ میں تو چاہوں گا کہ اعتقاف ضرور کیا جائے کیونکہ اعتقاف سے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ حمد فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے جب اعتقاف کرتا ہے تو غیبت سے جھوڑ سے چغلی سے لوگوں کے اختلاعات سے بچا رہتا ہے گوشہ رشین ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کی بڑی رقبت دلائی یہی وجہ ہے کہ سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظاہری پردہ فرمایا تو ازواج متحارات بھی اعتقاف کرتی تھی تو ایک تو آج بیسے روزے میں ایک بات تو اعتقاف کیا گئی دوسرا آج کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت والی رات بھی ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی رات بھی ہے اور شب قدر بھی ہے تو میں چاہوں گا کہ آج استخداروں کے جوابات کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو شب قدر کی متعلق بھی ایک آدھ حدیث سنا دوں تاکہ پھر انشاءاللہ ہر تاقرات سے ہماری ایک نیک بات جنی رہے گی انشاءاللہ جہرے آقا صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے جب آپ سے شب قدر کے بارے میں سوال ہوا تو آقا نے فرمایا شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں یعنی اکیس تیئیس پچیس ستائیس یا انتیس شب میں تلاش کرو تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت سواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیا جائیں گے اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک رات کھلی ہوئی ہوگی روشن اور بالکل صاف شفاہ ہوگی نہ اس میں زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی بلکہ یہ رات موت تدل ہوتی ہے گویا اس میں چاند کھلا وہ ہوتا ہے اس پوری رات میں شیعتین کو آسمان کی ستارے نہیں مارے جاتے مزید نشانیہ یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد صبح آتی ہے اس پر سورج بغیر شوا کے طلوع ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا چودوی کا چاند اللہ تعالی نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیعتین کو نکلنے سے روک دیا ہے پتا چلا کہ یہ رات جو ہے شب قدر اللہ کا کتنا بڑا اعدام ہے کہ یہ ایک ہزار مہینوں سے بڑھ کر اس کا سواب ہے ایک ہزار مہینے کتنے ہو گئے تقید ترہ سے سال سے ہو گئے تو یہ رات جو ہے بہت زیادہ عبادت گزارنے کی ہے فرشتوں کے رضول کی رات ہے اس رات میں کوئی لفتاب نہ ہو ویسے بھی نہ ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنی رہو ترمائے مزید بھی ہے جیسے یہ راتیں آتی جائیں گی ہم آپ کے درمیان رہیں گے انشاءاللہ تعالی جو ہمارے علم باتیں آتی جائیں گی ہم آپ کو پیش کرتے رہیں گے چلتے ہیں اپنے سسنے کے طرف یہ خد اسلامباد سے ہے شہر کے روزگار کے لیے اور بچوں کی تعلیم کے لیے ہجرت کرنا چاہتے ہیں کینیڈا جانا چاہتے ہیں کینیڈا کیا شہر کے روزگار کے لیے بچوں کی تعلیم کے لیے کینیڈا ہجرت کرنا ہمارے حق میں بہتر ہے کہ نہیں تو محترمہ ہمارے پاس آپ کے جواب میں جواب نفیق آ رہا ہے کہ اجازت نہیں کہ آپ ہجرت کر جائے کینیڈا البت ہے یہ کہ آپ کو خد کا جواب مل گیا ہوگا یا مل جائے گا اس میں استخارہ کا طریقہ بھی موجود ہے ہم جو کہہ رہے ہیں ہم نے تو کر دی استخارہ مگر آپ اس نے ادا کر لیجئے میری دعا ہے کہ اللہ اللہ جہاں رکھے ہمیں خوش رکھے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے جواب تو دے دیا ہے مگر یہ کہ آپ خود بھی کر لیجئے گا تو بڑی اچھی بات ہے اچھا یہ چل رہا تھا موضوع شب قدر کا شب قدر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے فرما تھا اتنے فرشتیں نازل ہوتے ہیں اتنے فرشتیں نازل ہوتے ہیں کہ زمین میں گویا ایک بالش جتنی جگہ باقی نہیں بچتی پوری زمین فرشت بھر جاتی ہے تو یہ رات ضائع کرنے کی نہیں ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیتہ فرمائے یاد رکھے گا قدر کرنے والوں قدر ہوتی ہیں جو ناقدر ہوتے ہیں ان کی یہاں بھی قدر نہیں ہے وہاں بھی قدر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہاں کی قدر بھی عطا فرمائے وہاں کی قدر بتا فرمائے آمین یا رب العالمین اب ہمارا سسلات ختم ہونے پر ہے انشاءاللہ اللہ کی روز سے پھر کل بلاقات ہوگی تب تک لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ